الحمدللہ تلاوت و ترجمہ پیش کیا گیا آئیے ان آیات و بینات کی تفسیر کے لیے اور تفہیم کے لیے چلتے ہیں اللامہ مفتی محمد اسماعیل نورانی صاحب کی جانبی بسم اللہ شکریہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین موزوز ناظرین الحمدللہ آج کی اس نشست میں انیسویں پارے کا آغاز کیا گیا ہے اور جیسا کہ ہم سب کے علم میں ہے کہ انیسویں پارے میں صورت الفرقان کا تسلسل ہے اور اٹھارویں پارے کی اختتام سے صورت الفرقان کا آغاز ہوا تھا جس میں کل چھے رکوع ہیں اور ستتر آیات مبارکہ ہیں بیس آیتیں اٹھارویں پارے کی اختتام تک تلاوت ہو چکی تھی اور آج انیسویں پارے سے صورت الفرقان کی اکیسویں آیت سے آغاز کیا گیا ہے ناظرین جب ہم ان رکوعات کا متعلق کرتے ہیں کہ جو صورت الفرقان کے یہ بقیہ رکوع ہیں اور ان آیات کا کہ جو صورت الفرقان کی آیات مبارکہ ہیں اللہ رب العالمین نے ان میں کفار کے کچھ اعتراضات کو ذکر فرمایا ہے اور ان کا جواب ارشاد فرمایا ہے خصوصاً کفار کو جب کفار قریش کو اور مشرقین مکہ کو جب ایمان لانے کی دعوت دی جاتی تو وہ طرح طرح کے مطالبے کیا کرتے تھے اور اپنی گویا کے منمانیاں کیا کرتے تھے اور بظاہر گویا یہ تاثر دیتے تھے کہ جیسے کہ دین کو اسلام کو ان کے ایمان کی بہت زیادہ کوئی ضرورت ہو اور اس لیے کہ وہ اپنے مطالبے منوا سکیں اللہ رب العالمین نے اس طرح کے کسی بھی تاثر کو بہت واضح الفاظ میں زائل فرما دیا ہے آغاز کلام میں ہی فرمایا انیس میں پارے کے آغاز میں کہ وَقَالَ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا لَوْ لَا أُنزِلَ عَلَيْنَا الْمَلَائِكَةُ اَوْنَا رَا رَبَّنَا کہ یہ لوگ کفار کہتے ہیں کہ ہم پر فرشتے کیوں نازل نہیں کیے جاتے یہ ہم دیکھ لیں اپنے رب کو تو کبھی فرشتوں کے نزول کی بات کرنا کبھی رب کو دیکھنے کی باتیں کرنا تو آخر میں اللہ رب العالمین نے یعنی اس آیت کے آخر میں فرما دیا کہ لَقَدْ اسْتَقْبَرُوا فِي أَنفُسِهِمْ وَعْتَوْ عَتُوًا كَبِيرًا کہ یہ اپنے آپ کو بہت بڑا سمجھ رہے ہیں اپنے دلوں میں اور سرکشی پر اتر آئے ہیں یہ بڑا سمجھنے کا مطلب یہی ہے کہ جیسے اپنے آپ کو اب ایسی چیز سمجھنے لگیں کہ جیسے دین کو ان کی بہت ضرورت ہو لیکن ظاہر ہے کہ ایسا نہیں ہے اللہ بہت بینیاز ہے اللہ کا دین بینیاز ہے اگر یہ بالفرز ایمان نہیں لاتے تو اللہ رب العالمین بینیاز ہے اس کا دین بینیاز ہے تو یہ بہت واضح طور پر فرما دیا گیا بلکہ ایک وقت آئے گا کہ جب فرشتوں کو یہ دیکھیں گے لیکن وہ وقت وہ ہوگا کہ جب فرشتیں انہیں عذاب کی خبر دے رہے ہوں گے فرمایا کہ جس روز یہ دیکھیں گے فرشتوں کو تو کوئی اس دن خوشی کی بات نہیں ہوگی اس روز مجرموں کے لئے وَيَقُولُونَ حِجْرَ مَحْجُورَ اور فرشتے کہیں گے کہ تمہارے لئے جنت میں داخلہ قطان ممنوع ہے یعنی اس وقت فرشتے اس خبر کو لے کر آ رہے ہوں گے تو آج یہ بات مان لی جائے اور رسولوں پر اعتماد کر کے یقین کر کے ایمان لے آئے جائے یہ کفار کو بنیادی میسج اس کے اندر دیا گیا ہے پھر اس کے بعد قیامت کا جب ایک منظر ہوگا اور قیامت کے دن یہ سب کسا آئیں گے منکرین بھی ہوں گے معاندین بھی ہوں گے کفار بھی ہوں گے تو ان کی کتنی بے بسی ہوگی اور وہ کیا بے بسی کی صورت بنے ہوئے ہوں گے تو اللہ رب العالمین نے ان آیات میں کفار کی بے بسی کو بھی بیان فرمایا ہے وَيَوْمَ يَعَدُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ ظَالِمُ اس دن اپنے ہاتھوں کو کارٹ رہا ہوگا افسوس کی وجہ سے وَيَقُولُوا اور کہے گا يَا لَيْتَنِ اتَّخَذُوا مَا رَسُولِ سَبِيلَا کہ کاش کہ میں نے رسول کے ساتھ اپنا راستہ بنا لیا ہوتا رسول کے ساتھ ساتھ چلنا اختیار کر لیا ہوتا اگرچہ اس میں واقعاتی اعتبار سے دیکھا جائیں خاص واقعے کی طرف اشارہ ہے اقبہ بن نبی محید کفار مکہ میں ایک بہت نمائی نام تھا کفار میں سرداران قریش میں اقبہ بن نبی محید بہت زیادہ گستاخیاں کی ہیں حضور علیہ السلام کی شان میں بہت عیزہ رسانیاں کی ہیں اور بعض اوقات اس نے الگ سے کچھ اسپیشل احتمام کر کے اور تیاریاں کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچانے کی بھی کوششیں کی ہیں جس کی مختلف واقعات ہیں اور مختلف سیرت کے اندر اس طرح کی ہمیں شواہد نظر آتے ہیں تو ایک وقت میں کہ جب اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف وہ گستاخی کرنے کے لئے بڑا اور اپنا تھوک بھی ماز اللہ حضور علیہ السلام کی طرف اس نے ڈالنے کا ارادہ کیا تو وہ تھوک اس کا انگارہ بن کر خود اس کی طرف اس کے چہرے کی طرف آیا اور ایسا دھبا بنا اس کے چہرے پر جو آخر تک اس کے ساتھ رہا اور حضور علیہ السلام نے بھی اس کے لئے فرما دیا تھا کہ کہ تلوار سے تمہارا فیصلہ ہوگا تو اس کو اس بات کا ڈر تو تھا کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے اسے معلوم تھا کہ ان کی زبان سے جو بات نکل جاتی ہے وہ پوری ہو کر رہی تھی ہے تو اسے اس بات کا ڈر تو تھا یہی وجہ ہے کہ جب بدر کی طرف کفار جا رہے تھے تو یہ کوشش کر رہا تھا میں میدانِ بدر میں نہ جاؤں کیونکہ باہر نکلوں گا اور تلواروں کا معاملہ ہے تو حضور علیہ السلام نے جو بات کہی تھی وہ پوری ہو کر رہی یہ اس طرح سے اس کی کافی کوشش رہی تو اس طرح کیسے بہت سے اس کے واقعات ہیں اور اس کو اکسانے والا یعنی ایک تو اس کے اپنی کوششیں بھی تھی اور خاص طور پر اس کو اکسانے والا اس کا اپنا ایک دوست تھا کفار قریش میں ایک اور نامی گرامی عبی بن خلف جس کے ساتھ اس کی بہت زیادہ دوستی تھی اس نے بھی اس کو بہت زیادہ اکسایا اور حضور علیہ السلام کی گستاخی پر عیزہ رسانی پر آمادہ کیا تو اللہ رب العالمین نے ان آیات میں یہ اشارہ کیا ہے کہ قیامت کے دن ان سب کی کیا حالت ہوگی یہ سب کہیں گے کہ یا ویلتہ لیتنی لمتخذ فلانا خلیلا کاش کہ میں نے فلان فلان کو اپنا دوست نہ بنایا ہوتا اگرچہ ناظرین اس میں بات تو کفار کے چل رہی ہے لیکن اکثر ہم کہا کرتے ہیں کہ اہل ایمان کو بھی ان آیات کو پڑھ کر ڈرنا چاہیے کیونکہ اہل ایمان کے سامنے ان آیات کو بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم ان کو فارق کے واقعات کو سن کر اپنے ایمان پر ایک تو اللہ کا شکر ادا کریں کہ رب نے ہمیں ہر قسم کے کفر و شرق سے بچا کر ایمان کی دولت عطا فرمائی ایک تو یہ شکر کا مقام ہے اور دوسری طرح ناظرین یہ پڑھ کر ہمیں خود بھی ڈرنا چاہیے کہ ہم ظاہرہ کے بتقاضہ بشریت کبھی صحون کبھی آمدن یعنی کسی بھی طرح گناہ ہوتے رہتے ہیں مخالفت ہم کر جاتے ہیں کچھ ایسے دوست بنا لیتے ہیں کہ جو دوست ہمارے شائع نشان نہیں ہمارے لیے نیک عامال میں وہ نقصان کا باعث بنتے ہیں تو ہمیں یہ آیات پڑھتے ہوئے اپنے آپ پر بھی ضرور ایک نظر ڈالنی چاہیے کفار قیامت کے دن افسوس کریں گے کاش کہ میں نے فلاں کو دوست نہ بنایا ہوتا کہ جس نے مجھے ذکر سے غافل کر دیا پاکستانی ہونے کے ناتے ملک میں یا ملک سے باہر کہیں بھی ہمیں پاکستان کو پروموٹ کرنا چاہیے پی آئی اے پاکستان کا ایک بہت بہترین ادارہ ہے اور اسی مضبوطی کے لیے ہم سب کو کردار ادا کرنا چاہیے اے آر وائی کی مہم پی آئی اے کے لیے اس میں رنگ بھرتے ہوئے میں پی آئی اے کے ابودابی آفس آیا ہوں اپنا ٹکٹ پی آئی اے سے کروانے کے لیے اور میری گزارش ہے تمام اوورسیس پاکستانی کے لیے جہاں بھی ہے پی آئی اے سے سفر کو ترجید ہے